بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ون میں ہم نے پڑھا یہ ہے کہ لیمٹس ڈیریویٹم اور بعد میں میں آپ کو انٹیگریشن کی طرف لے کر گیا ہم میں آپ کو انٹیگریشن کی ڈیفنیشن بتا ہوگا اس لیکچر ہی اور اس کے بارے میں کچھ فارمولیں جو کہ ہم آج دسکس کریں دیکھتے ہیں جی انٹیگریشن کیا ہے جی انٹیگریشن کی طرف لے کردی گیا جی انٹیگریشن ہے جی انٹیگریشن کنسیدار دیکھتے ہیں جی انٹیگریشن ہے جی انٹیگریشن کنسیدار آ فونچان افنس اخت افنس derivative of fx is equal to small fx یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں کہ میں نے یہاں فنکشن کا نام capital fx رکھا ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی فنکشن کا ڈائریکٹیو لیتے ہیں اس کی پاور جو ہے وہ algebraic فنکشن ہوتا اس کی پاور ڈیکریز ہوتا تھا ہم نے فنکشن کا نام fx رکھا تو اس fx کا جب آپ نے ڈائریکٹیو لکھا تو آنسر small fx آ then anti-derivative of small fx will be capital fx and is written as anti-derivative of small fx with respect to x is equal to capital fx plus c جیسے کہ سٹوڈنٹ آپ جانتے ہیں کہ integration جو ہے یہ حقیقت میں ڈائریکٹیو کا reverse process ہے پہلے آپ کو ایک function یہ ہوتا تھا آپ اس کا ڈائریکٹیو فائنڈ کرتے ہیں لیکن انٹیگریشن میں آپ کے پاس جو فنکشن ہے اس کا ڈائریکٹیو نکالنے کے پاس جو آنسر آجاتا ہے ہم نے دیکھنا ہے یہ آنسر جو ہے یہ کس رقم کا ڈائریکٹیو نکالنے سے آیا ہے تو اس چیز کو ہم انٹیگریشن بھولتے ہیں میں آپ اس کی اگزیمپل کے ساتھ بضاحت کرنے کی کوشش کروں گا فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک فنکشن ہے جس کا نام ہے ڈائریکٹیو اگر آپ سے کہا جائے کہ ایک سکر کا ڈائریکٹیو کالنے تو دیفنیٹلی اس کا آنسر آپ ٹو ایکس لکھوں گی اب ٹو ایکس جو ہے یہ جس رقم کا ڈائریکٹیو ہے وہ ہے ایکس کے تو گارڈنگ ٹو دہ ڈائریکٹیو نکالنے کے ٹو ایکس کی جو انٹیگریشن ہوگی وہ کیا ہوگی بلکل ٹھیک یہ ہے آپ کے پاس ایکس کیل میں اب یہاں ایک آپ نے پوائن نوٹ کیا ہے کہ ہم نے یہاں سی لکھا ہے سی کیوں لکھا ہے سی لکھنے کے وجہ یہ ہے آپ نے اس کی میں ایکسپلینیشن کرتا ہوں فرس کریں کہ آپ کے پاس ایک فنکشن ہے ایکس کیل پلس تھری اس کا ڈائریکٹ رو آپ نکالنا چاہیں تو وہ آجے گا ٹو ایکس آپ کے پاس فنکشن ہے ایکس کیل مائنس تھری اس کا جب ڈائریکٹ نکالنے کے تو آنسر آجے گا ٹو ایکس اب میں آپ سے یہ پوچھو کہ ٹو ایکس کس فنکشن کا ڈائریکٹ رو ہے تو آپ تینوں میں سے کس کو لکھیں گے ہم ایکس کیل کو بھی لکھ سکتے ہیں ہم ایکس کیل پلس تھری کو بھی لکھ سکتے ہیں ایکس کیل مائنس تھری کو بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ سی جو ہے یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اگر فنکشن میں جس فنکشن کا ڈائریکٹ نکالا ہے اس میں کوئی کانسٹرائٹ رقم پلس ہو رہی ہے تو آپ اس کو لکھ لیں اگر نہیں ہو رہی تو اس کی ویلیو زیرو ہوں اس وجہ سے انٹیگریشن میں جب بھی آپ نے کسی فنکشن کا ڈائریکٹ نکال فری انٹیگریشن نکالی ہے اس میں سی ضرور پلس کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اس میں ہم سی ایڈ کر دیں گے یہ آپ کے پاس انٹیگریشن کی ڈائریکٹ نکالی ہے اب ہم چند فارمولوں کی طرف آتے ہیں کہ انٹیگریشن کے فارمولے کون سے اس کے فارمولے ایک بیسیک ہے وہاں پہلے ڈسکس کریں گے بعد میں ہم اس کے دوسرے فارمولے ڈسکس کریں گے دیکھتے ہیں اس کے بیسیک فارمولے کون کون سے جیسے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کانسٹرین اکمکان ڈائریکٹ ہوتا ہے ہمیشہ صفر آتا ہے تو اس کے گیسٹ جو انٹیگریشن کا فارمولا یہ ہوتا کسی بھی کانسٹرین اکم کی انٹیگریشن ہمیشہ سی ایکس ہوتا ہے سی ایکس پلس سی آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی فنکشن کا جب ڈائریکٹ نکال آ جائے اور ایک کانسٹرین رقم اس کے ساتھ ملٹیپلائن ہو رہی ہے تو آپ کانسٹرین رقم کو باہر لکھ دیتے ہیں ڈائریکٹ نکال دیتے ہیں فنکشن کا سیم فارمول ہم اس جگہ پر اپلائی کریں گے کہ اگر ایک فنکشن ایف ایکس ہے اس کے ساتھ ایک کانسٹرین رقم ملٹیپلائن ہو رہی ہے تو آپ اس کی انٹیگریشن نکالنے کے لیے کانسٹرین رقم کو باہر لکھ لے گی انٹیگریشن فنکشن کی نکال دیتے ہیں اسی طرح آپ نے بڑا ہوئے ہیں کہ اگر دو فنکشن پلس ہو رہے ہیں یا مینس ہو رہے ہیں دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جی اگر دو یا دو سے زیادہ فنکشن پلس مینس ہو رہے ہیں ان کا ڈائریکٹ نکالنے کے لیے آپ علاق علاق ڈائریکٹ نکال دیتے ہیں آپ لکھتے ہیں ڈائریکٹو آف ایف ایکس پلس مائنس ڈائریکٹو آف جی ایکس سیم میتھل یہی ہے کہ اگر انٹیگریشن آپ کی پاس دو فنکشن کی نکر رہی ہے دو فنکشن پلس یا مائنس ہو رہے ہیں اس کی انٹیگریشن کارنا مقصود ہو تو آپ کیا کرتے ہیں الگلالت فنکشن کی انٹیگریشن کار لیتے ہیں پلس مائنس انٹیگریشن آف جی ایکس بیٹر سپیکٹنیس سیمیلر بھی اگر ٹو فنکشن ملدی پلائنگ ہو رہے ہیں تو آپ اس کی انٹیگریشن کارنا چاہیں تو وہ کیسے نکال دے ہیں یہاں آپ product role apply کرتے ہیں product role میں یہ بتاتا ہے کہ آپ first function کا directory نکال دیتے ہیں second function کی as it is لکھ لیتے ہیں پھر پلس پھر آپ کیا کرتے ہیں first function کو as it is لکھ لیتے ہیں اور second function کا directory نکال دیتے ہیں یہ آپ کے پاس دو function کا اگر وہ multiply ہو رہے ہیں تو ان کا directory نکالنے کا حصول ہے اب سواری ہے کہ integration میں کونسا rule اکرائی ہو integration کا rule انشاءاللہ exercise کو شروع کرنے سے پہلے میں next lecture میں تک پہنچ رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ وہ clear کر رہا رہا ہے اس کے بعد آپ کے پاس دو function کا directory اگر دو function ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو اس کے integration کیسے لکھاتے ہیں sorry directory کیسے لکھاتے ہیں اس کے لیے آپ کرتے ہیں ایسے ہیں نیچے والے function کا file لکھ لیتے ہیں نیچے والے function کو as it is copy کر لیتے ہیں پھر اوپر والے function کے directory سے multiply کر دی جاتے ہیں پھر minus اوپر والا function ویسے ہی آجے گا نیچے والے function کا directory نکالی یہ آپ کے پاس چند principle ہے جن کی مدد سے ہم directory define کرتے ہیں اور انہی کی مدد سے ہم integration کے فارمولے پڑھائیں یہاں آپ نے ایک چیز لوٹ کی ہے کہ میں نے integration multiplication اور division کے لیے integration کے فارمولے نہیں لکھیں ان فارمولوں کو سمجھنے کے لیے میں پہلے چند دوسرے فارمولے سمجھاؤں گا integration کے تاکہ ہم ان فارمولوں کو بھی اچھی طرح سمجھنے لکھیں ہمیں integration کے فارمولے لکھنے لگا ان فارمولوں کو میں derivative کے فارمولوں کے ساتھ compare کر کے لکھوں گا derivative اور integration جی اس پہ سب سے پہلا فارمولا کیا ہے سب سے پہلا فارمولا آپ جانتے ہیں کہ x کی power n کا derivative کیا ہوتا ہے derivative نکالنے کا یہ حصول ہے کہ power آپ نیچے دھار لیتے ہیں power 1 کم کر لیتے ہیں اس کی power کے اندر جو رکھے میں اس کے derivative سے ملٹیفلائے کرتے ہیں اس کا مطلب ہے n x کی power n minus 1 into 1 یہ آپ کے پاس derivative نکالنے کا principle ہے جس کا نام ہے power forward اب integration کے لیے فارمولا کیا آپ لائے ہوئے اب integration کے فارمولے دو طرح کے ہیں ایک ہے simple ایک ہے general ہم دونوں کو discuss کریں گے جی simple فارمولے یہ ہے integration of x کی power n with respect to x easy was to x کی power n plus 1 over n plus 1 into 1 یہاں plus c یہ سی آپ جانتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے میں اس فارمولے کو کلیر کرواتا ہوں x کی power n کا جب ڈیلیٹر نکالا پاور نیچے تھا رہی پاوری کم کرتے ہیں لیکن integration اکارنے کے لیے آپ نے بالکل اس کے الڈ چلے کہ پاور کو ایک جز زیادہ کر دی ہے پہلے نئی پاور پا ڈیوائیڈ کر دی ہے اور جو رقم پاور کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے x سے اس کے ڈیلیٹر سے بھی آپ نے ڈیوائیڈ کیا ہے سٹوڈرز آپ دیکھیں یہاں آپ نے ڈیلیٹر سے ملٹی پلے کیا ہے یہاں آپ ڈیوائیڈ کریں اس کا سیکنڈ فارمولہ یہ ہوگا جنرل فارمولہ ax پلس b اس کی power n ہے اس کی integration کیا ہو جب ہم اس کی integration فائنڈ کریں گے اس کی integration فائنڈ کرنے کے لیے وہی یہ principle ax پلس b کی power n پلس 1 over n پلس 1 ہم نے کیا کیا power کو ایک بڑھا دیا ہے نئی power پر ڈیوائیڈ بھی کر دیا ہے اور power کے اندر جو اب یہاں function پڑا ہوا ہے وہ ہے ax پلس b اور اس کا ڈیلیٹر جو ہوگا وہ ہوگا a اسے ہم ڈیوائیڈ بھی کریں گے یہ آپ کے پاس first formula بھی گیا integration کا دیکھیں سٹوڈنٹس میں اپنے integration کے ہر فارمولے کو کوشی کروں گا کہ ڈیلیٹر کے فارمولے کے ساتھ compare کر کے آپ کو سمجھا سکیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیلیٹر sorry integration جو ہے وہ ڈیلیٹر کا reverse process ہے تو اس وجہ سے میں ڈیلیٹر کے فارمولے کے ساتھ compare کر کے بتا رہا ہوں اس کا second formula جو ہوگا یہاں میں ایک بات آپ کو بہت important بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہ دیکھیں ax پلس b کی power n ہے جس طرح آپ سے کہا جائے ax پلس b کی power 2 ہے اس کی integration نکالے یا میں اور کوئی function لکھ لے تھا 2x پلس 1 ہے اس کی integration نکالے definitely ہم فارمولہ پرائے کریں گے 2x پلس 1 اس کی power 3 over 3 into power کے اندر جو رقم میں وہ 2 ہے اس کا ڈیلیٹر سے بھی divide کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا انصر آگیا 2x پلس 1 اس کی power 3 over 6 پلس 1 اب یہاں اسی فارمولہ میں ایک اور شکل میں لکھ کر 2x scale پلس 3 اس کی power 5 آپ سے کہا جائے کہ اس کی integration نکالے جب ملکل آپ کے mind میں یہ question آئیے آ رہا ہوگا کہ ہم نے اس کو اسی فارمولہ کی مدد سے کرنا ہے ہم کیا کریں گے 2x scale پلس 3 اس کی power آجے گی 6 over 6 into power کے اندر جو رقم میں وہ آجے گا 4x پلس 1 آپ اس فارمولے کو یہاں پلائی کرنے گے لیکن یہ غلط ہے ہم اس فارمولے کو یہاں پلائی نہیں کر سکتے definitely آپ کے mind میں question آیا ہے کہ ہم اس کو کہاں بھی رہن پلائی کریں گے یہ بہت important بات ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں integration جو ہے وہ direct کا reverse process ہے آپ نے اس function کی integration نکالی یہ اگر آپ اس کا direct نکالیں تو answer دوبارہ یہ آنا چاہیے آئے گا answer direct نکال کے دیکھ لی جائے گا آپ کا یہ answer اس کے برابر ہی آئے گا اس کی integration آپ نے نکالی answer یہ آئے گے اس کا مطلب ہے اگر میں اس کا direct نکالوں تو answer یہ آنا چاہیے but اس کا answer یہ نہیں آ رہا ہے اب ہم کیسے differentiate کریں گے کہ ہم ان فارمولوں کو کس فارمولے کو کس جگہ پر apply کریں یا کس جگہ پر apply نہ کریں اس کے لیے بہت important بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ نے power کو بڑھانے والا فارمول ہے یہ دیکھیں power اس کی بڑھ رہی ہے کہ زیادہ ہو رہی ہے ہم صرف اور صرف ان کیسز میں apply کرتے ہیں جہاں power کے اندر function linear ہو یہاں دیکھیں power کے اندر function linear تھا یہاں آپ کے پاس function linear نہیں رہا اس وجہ سے ہم اس جگہ پر یہ فارمولا apply نہیں کر سکتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کوئی اور method apply کیا جائے گا وہ next time جا کے پڑھیں گے لیکن power کو بڑھانے والا فارمولہ صرف اور صرف ان questions پر apply کرنا ہے جہاں power کے اندر linear ہو جائے ہیں number one case ہوں گے سیکنڈ فارمولہ آپ جانتے ہیں کہ derivative of sinex sinex کا derivative جو ہوتا ہے وہ cause x ہوتا ہے یہاں اور کریں کہ sinex کا derivative جب cause x مکالتا x کا جو derivative x جو angle ہے اس کا derivative ہے one اس سے ہم نے multiply کرتے ہیں اور question یہ ہے کہ پھر cause x جو ہے وہ کس کا derivative ہے cause x definitely sinex کا derivative ہے it means جب میں cause x کی integration نکال لوں گا تو answer کتنا آجے گا یہاں جگہ sinex اب یہاں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے angle کے derivative سے divide کرنا ہے بالکل ایسے ہی ہے ہم اس کو general form میں لکھنا چاہیں تو یہاں جگہ آپ کی پاس cause of a x plus b into dx اب اس کو حل کریں گی تو یہاں جگہ sine of a x plus b over a plus c جیسٹورنٹس آپ جانتے ہیں تھرڈ فارولہ یہ مرنچ چاہیے کہ derivative of cause x کیا ہوتا ہے cause x transformative function ہے اس کا derivative جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے minus sine x into one ون جو ہے یہ angle کے derivative سے multiple کیا جا ہے اب اگر میں minus کو یہاں سے remove کر minus ہی دے رکھا it means derivative of minus cause x will be equal to sine of x اب اس کی integration کو ہم لکھنا چاہیں sine of x کی integration کیا ہوگی ایک میز یہ ہو جگی minus cause of x over one plus c اس کو جنرل فارمے میں اس طرح لکھوں گا sine of a x plus b with respect to x is equal to minus cause of a x plus b over a plus c third formula آپ کے پاس ہے fourth formula آپ کا یہ بنے گا کہ derivative of tangent x next quadratic function tangent ہے اس کا جب derivative نکالا وہ آگیا sequence clear x اب into one یہاں گھور کریں کہ one میں نے ہر formula میں derivative کے ساتھ multi type کیا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آجیں یہ one نہیں ہے یہ بلکہ angle کا derivative ہے اب اگر آپ سے کہا جائیں کہ secund square x کی integration کیا ہو that will be equals to tangent of x over one plus c جی students میں one کا ذکر کار رہا تھا کہ derivative میں میں one سے multiply کر رہا ہوں one یہ one حقیقت میں یہ is x کا derivative ہے یہ میں one سے divide کر رہا ہوں یہ one جو ہے یہ اس میں x کا یہ جو angle ہے اس کے ڈیلیم سے divide کیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ general formula رکھیں کو گے اس پلس بی وی اوور ای پلس سی یہ آپ کے پاس چار formula مجھ اس کے بعد پانچ ماں formula جو میں سٹوڈنٹ صاحب کو بتا رہا ہوں کہ میں انٹیگریشن جو ہے یہ ڈیری ویڈو کا ریورس پروسس ہے اس وجہ سے میں ڈیری ویڈو کے ہر فارمولی کو انٹیگریشن کے فارمولی کے ساتھ کمپیر کر کے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈیری ویڈو اور انٹیگریشن کے درمیان ڈیفرنشیئپ بھی آپ کو سمجھ آجائیں اور ان کے فارمولی بھی آپ کو آجائیں مرینین نیکس فارمولی جو ہے وہ ہے آب کے پاس ڈیری ویڈو آف کوٹینجٹ ایکس کوٹقد ایکس کا ڈیری ویڈو ہوتا ہے ماینس کسیکنٹ سکر ایکس اگل میں مینس یہ ٹیسر موپ کر رہا ہوں ف takes ڈیفرنشی انٹیگر ہوتا ہے مائنس différent میں مائنس کسیکنٹ سکر ایکس انڈو ون یہ ون جو ہے یہ حقیقت میں ایکل کے ڈیری ویڈیو سے ہم ملٹی پڑائی کر رہے ہیں اس کے بعد آپ سے کہا جائے کہ کوسیکنٹ سکیر ایکس آپ جانتے ہیں ریورس پراسس آف دائن ڈیری ویڈیو اس کا آرڈ انٹیگریشن تو اب اس کی انٹیگریشن کیا ہوگی یہ آپ کے پاس آجی کا مائنس کوٹی ایٹ آف ایکس اوور ون پلس سی اسی طرح میں اس کو جنرل فارم دوں گا تو یہ آجے گا مائنس کوسیکنٹ سکیر ایکس پلس بی اس ایکول ٹو یہ آپ کے پاس آجے گا مائنس کوٹی انٹ آف ایکس پلس بی اوور ایٹ پلس سی یہ آپ کے پاس پانچ فارمولے ہوگئے اور اس کے گیش میں نے آپ کے سامنے دو طرح کی فارمولے انٹیگریشن کی لکھے ہیں ایک میں نے سیمپل لکھے ہیں ایک میں چنرل لکھے ہیں جی نیکس فارمولے ہم دیکھتے ہیں میں عمید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ڈیریڈیوڈو اور انٹیگریشن میں کیا پرک ہے اور ان کے فارمولوں کو کیسے یاد کرنا سب سے مہنا جو فارمولہ ہے ایکس کی فارمول ہے وہ آپ کے پاس ایک آلجبرک فنکشن کی انٹیگریشن اور ڈیریڈو فائنٹ کرنے کا فارمولہ ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو نیکس فنکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹریگنومیٹی فنکشن میں نے ان ٹریگنومیٹی فنکشن کی بارے میں بھی آپ کو ڈسکس کروا دیا کہ پانچ چار ٹریگنومیٹی فنکشن ہم نے پڑھ لیے ہیں سائن کاؤز ٹینجٹ اور کوٹینجٹ نیکسٹ آپ دیکھیں گے فارمولہ فارمولہ نمبر سکس آکے تھی ڈیریوڈو آف کاؤس سیکنٹ ایکس سیکنٹ کھ لیتے پہلے سیکنٹ ایکس یہ آپ کے پاس آجی کا سیکنٹ ایکس انٹو ٹینجٹ ایکس یاد رکھیں مجھے اینگل کے ڈیریٹر سے لاسٹ بھی ونٹیپلائی کرنا ہے اب انٹیگریشن کا یہ فارمولہ ہوگا اس کی انٹیگریشن کیا ہوگی یہ آپ کے پاس آجی کی سیکنٹ ایکس اور اس کو جنرل فارمولہ لکھوں گا انٹیگریشن آف سیکنٹ ایکس پلس ب انٹو ٹینجٹ ایکس پلس ب ایک میز یہ آپ کے پاس آجی گا سیکنٹ ایکس پلس ب اوور اے پلس سیکنٹ جی ساتھ وہ فاورمالا کروا کے آپ کو میں کچھ چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ وتعالی ڈائرٹر اور انٹیگریشن کی اس کے بعد آگیا کوسکیٹ ایکس کوسکیٹ ایکس کا جو ڈائرٹر ہوتا ہے وہ ہوتے مائنس کوسکیٹ ایکس انٹو کٹینٹ ایکس اگر میں یہاں سے مائنس کو ریموو کروں تو مائنس ہی جب آجے گا ایسکوی اس کوسکیٹ ایکس انٹو کارٹرکس کا ڈائرٹر کیا ہوگا مائنس کسیکنٹ ایکس انٹو کارٹ ایکس یہ آپ کے پاس آجے گا کسیکنٹ ایکس انٹو کارٹ ایکس with respect to ایکس is equal to مائنس کسیکنٹ ایکس یہاں پلس ایک کریں گے سی اس میں بنس کریں گے سیمینارلی میں اس کو جنرل فور میں لکھوں گا کسیکنٹ ایکس پلس ب into قوت اینجت آف ایکس پلس ب with respect to ایکس will be equal to minus کسیکنٹ اوف ایکس پلس ب over a پلس c یہ آپ کے پاس فارمولے آگی جی اچھا سٹوڈنٹ میں یہاں آپ کو ایک ویسٹن بھی کروں جو آپ کرنا چاہتے ہیں شاید آپ کے مائن میں ایک ویسٹن آرہا ہوں question یہاںfires یہاں سکتا ہے کہ pomp منجھ چھے ہیں ہر بنومیٹر کی فنکشن کا ڈیروٹogen موجود ہیں میں کہوں سائن کا ڈیروٹ شرح پچھلے پیچ پر ہم نے لکھا تھا سائن کا ڈیروٹ کو کاش ہے کاش کا ڈیروٹ اور سائن ہے ہم نے ہر بنومیٹر فنکشن کا ڈیروٹو کرسکن لیکن ہر بنومیٹر مجھول کی ڈریکٹ انٹی کریشن کا فارولہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک ویسٹین مارک ہے میرا بات کرنے کا بطلب ہے ٹینجڈ ایکس کا ڈیری انٹیگریشن ہم نے فارمولا نہیں پڑھا ہم نے کوٹینجڈ کا فارمولا نہیں پڑھا سیکنڈ کا فارمولا نہیں پڑھا دیکھنے کہیں آپ تو نہیں نظر آئے گا کوسیکنڈ ایکس انٹو ڈی ایکس کا فارمولا ہم نے نہیں پڑھا یہ ایک ویسٹن مارکین کے فارمولے کیوں نہیں مجھوئے جی سٹوڈینٹس اس کا آنسل تلاش کرنا ہے کہ اس کا ڈیریٹو ان کے ڈیریٹو کیوں نہیں مجھوید ان کے ڈیریٹو کیوں نہیں مجھوید ان کی انٹیگریشن کیوں نہیں مجھوید جی ہمارا پسچل یہ ہے ٹینجڈ ایکس کی انٹیگریشن ڈیریکٹ کیوں نہیں مجھوید کبھیل nenhum کی спас جی سٹوڈینٹ دیریٹو جو ہوتا ہے سوری انٹیگریشن جو ہوتی ہے وہ ڈیرینٹ کا ریورس پراسس ہوتی ہے اب آپ چھے کے چھے ٹریگنومیٹی فنکشن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کسی بھی ٹریگنومیٹی فنکشن کا ڈیرینٹ نکالنے سے آنسر ٹینج اٹیکس نہیں آتا آنسر کاوٹ ایکس نہیں آتا سیکٹ ایکس نہیں آتا کاوٹ سیکٹ ایکس نہیں آتا لہٰذا ان کا ڈیرینٹ انٹیگریشن موجود نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آنسر نہیں آرہا اب ہم تلاش کریں گے یہ کہ ٹینج اٹیکس کی بھی انٹیگریشن کیسے نکالنی ہے کاوٹ کی انٹیگریشن کیسے نکالنی ہے سیکٹ اڈور کوسیکٹ کی انٹیگریشن کیسے نکالنی ہے اس کا آنسر انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں تلاش کریں گے لیکن میں آٹھمہ فارملاک کو کروا رہا ہوں آپ نے پڑا ہوا ہے اے کی پاور ایکس یہاں آپ دیکھیں اے کی پاور ایکس کیا چیز ہے یہاں آپ کے پاس اے کی پاور ایکس اے کی پاور ایکس جو ہے ایکسپونینشل فنکشن ہے میں یہاں آپ کو کریئر کروا دوں ٹریگرومیٹی فنکشن اور ایکسپونینشل فنکشن ایکسپونینشل فنکشن کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ فنکشن ایسے ہوتے ہیں جس میں ایکس کی پاور ٹو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں بیس آپ کے پاس x سے power آپ کے پاس 2 ہے بیس میں آپ کے پاس variable power میں constant ہے اس طرح کی function algebraic function کہلاتے ہیں لیکن کچھ function ایسے ہوتے ہیں جس طرح 2 کی power x ہے اس میں 2 کیا ہے آپ کے پاس base ہے power میں آپ کے پاس variable ہے ایسے تمام کی تمام function جس کی base میں variable power میں constant جس کی بیس میں کانسٹنٹ اور پاور میں بھیری بنا جے ان کو ایکسپونینشل فنکشن بولتے ہیں ایکسپونینشل فنکشن کا ڈیریت نکالنے کے لیے آپ جب اس کا ڈیرٹ نکالتے ہو ایک ہی پاور ایks انٹو نیچل علاغ آ فے انٹو ون کرتے ہیں یہاں دیکھیں آफ ایک ہی پاور ایks کا ڈیرور ایک ہی پاور ایks ہی رہا نیچل علاغ بیس جو بیس ہی یہاں ایکس ہے ون کیا چیز ہے جس کو آپ نے ایکس کا ہے اس کا ڈیریٹر اچھا سٹوڈنٹس اگر ہم نیچرل آگے کو یہاں سے ریموب کر کس کی نیچے لکھ رہے ہیں نیچرل آگے then کیا ہوگا then آپ کے پاس یہ آجے گا ڈیریٹر آگے اے کی پاور ایکس اوور نیچرل آگے اے is equal to اے کی پاور ایکس into one لہٰذا اس کی انٹیگریشن کیا ہوگی پھر اے کی پاور ایکس کی انٹیگریشن with respect to x is equal to اے کی پاور ایکس اوور نیچرل آگا فی پلس c اور اگر اس کو جنرل فارمی لکھیں اے کی پاور لیمڈا ایکس پلس میو into dx یہ آپ کے پاس آجے گا اے کی پاور لیمڈا ایکس پلس میو اوور لیمڈا into نیچرل آگا فی پلس c اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے کہ ڈیریٹر نکالیں اے کی پاور ایکس کا یہ آپ کے پاس اے کی پاور ایکس into one ہوتا ہے تو لہٰذا اے کی پاور ایکس کی انٹیگریشن جو ہوگی وہ اے کی پاور ایکس اوور ون ہوگی پلس c اور اگر ہم اس کو جنرل فارم میں دیکھیں اے کی پاور لیمڈا ایکس پلس میو into dx یہ آپ کے پاس جائے گا اے کی پاور لیمڈا ایکس پلس میو اوور لیمڈا پلس c یہ آپ کے بس نو فارمولے آج اس لیکچر میں ہم نے پڑے ہیں انشاءاللہ باقی جو remaining فارمولے ہیں وہ ہم next lecture میں ڈسکس کریں گے اور ان فارمولوں کو پروف کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ باقی next lecture میں ہم دیکھتے ہیں کہ next lecture میں ہم کن کن فارمولوں کو ڈسکس کریں گے اور کیسے پروف کریں گے